اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میرے ساتھ موجود ہیں سابقا پروگرام خبردار کے سینئر ریسرچر ابو بکر صاحب سر کیا جائے اللہ کا شکر ہے سر آپ نے مطلب وہی سوال جو سارے کرتے ہیں آپ سے خبردار کیوں چھوڑا خبردار میں نے پہلے بھی اپنے پڑے دوستوں کو بتایا ہے کہ خبردار کوئی چھوڑا تو نہیں ہے کیونکہ حسوے حال خبرناک اور جتنے بھی شوز ہیں اسی آنڈرہ کے وہ سارے ہمارے اپنے شوز ہیں اور یہ سبی آفتاب صاحب نے اپنے ہاتھوزے بنایا ہوئے ہیں اور ان میں تقریباً کافی پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جب سٹارٹ ہوئے تو میں ان کے ساتھ تھا ان میں ہماکتیں شامل ہے ان میں خبردار شامل ہے سیزن ون والا پھر اس کے بعد سیاسی تھیٹر ہم نے سٹارٹ میں شروع کروایا تھا آفتاب صاحب نہیں پھر اس کے بعد ہم آپ نیوز میں چلے گے جسا آپ جانتے ہیں وہاں پہ خبردار کے نام سے شو شروع کیا پھر خبردار کے بعد ہم نیو نیوز میں واپس آئے پھر خبریار شروع کیا اور اب خبردار سیزن ٹو میں بھی میں ان کے ساتھ تھا تو یہ سارے اپنی شوز ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے چھوڑا ہے یا میں ان کو خدا حافظ کیا ہوں ٹھیک ہے میرے باقی ساتھی بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ انسان چینج جو ہے تھوڑا بہت چاہتا ہے منوٹنس کا شکار ہو جاتا ہے اقصانیت کا تو یہ ہے کہ میرے جو استاد بلکہ استاد نہیں دادا استاد ہوں گا وہ آفتاب صاحبی ہیں اور وہ ہی رہیں گے انشاءاللہ صرف آپ کی دادا استاد ہیں چلو خبردار تو آپ نے چھوڑ دیا اب آپ آگے زبردست کی ٹیم تو یہاں کا ایکسپیرنس کیسا ہے برڈن کیسا ہے کام کا ادھر اس کی نسبت یہاں پہ بڑا اچھا ایٹمسفیر ہے بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے اور لوگ بڑے اچھی ہیں بسکلی تو زیادہ تر لوگ بہی ہیں جو کہ پریویس چینلز میں یا پریویس شوز میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں لائک ہنی ال بیلا ہیں حسیب خان ہیں احسان ہے آپ سے بھی ایک دو ملاقات ہو چکی ہیں پھر اس کے علاوہ وسیشہ ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ پہلے بھی کام کرنے کا تجربہ رہا ہے جہاں تک سوال ہے آپ کا برڈن کا تو برڈن تو آپ کو بتا جب سٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی شو تو اس کا ایک برڈن تو ہوتا ہے اس کا کام کا بھی برڈن ہوتا ہے پھر سیگمنٹ بنانے ہوتے ہیں اب میں شاہ صاحب ہم سب بیٹھتے ہیں سیگمنٹ پہ برین سٹارونگ کرتے ہیں پھر ایک آج چیز جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں اور وہ نکلتی آپ دیکھتے بھی ہیں تو اچھا تجربہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبردار کا جو میرا تجربہ ہے میں اس کو یہاں پہ جب اپلائی کرتا ہوں تو میں بڑی خوشی فیل کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ ایک یونیورسٹی کا وہ کہتے ہیں نا سرٹیفیکیٹ ہے تو بڑا مزا آ رہا ہے یہاں پہ بھی سرٹ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی مجھے بھی کافی عرصہ ہو گئے ادھر آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ ٹائم کے بہت پنکچوئے ہیں مطلب ہماری جو کال ڈائم ہوتی ہیں آپ سے پہلے آئے ہوتے ہیں کیا ایسا کہہ ہے یہ شروع سے آپ ایسے ہیں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں شروع سے ہی میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں کیونکہ ایک تو میرا شعبہ ہے وہ ہے ریسرچ کا کہ یہ جو پیپرز ہیں میں نے ان کو ان پر ورکنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہوسٹ کو دینے ہوتے ہیں پھر ہوسٹ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا نہیں لگتی تو اس لیے میں پہلے اس لیے آجات ہوں کہ میں آپ بھی تیاری مکمل کرنوں حالانکہ مجھے رن ڈاؤن کا پتا ہوتا ہے کہ شام پہ یہ لیکن صبح اٹھ کے جو کہتے ہیں نا مجھے اگر دو بجے کا کال ڈائم دیا جائے تو میں دو بجے پورے پہنچ جاتا ہوں اس لیے کہ ہمیں ٹائم کی جو پبندی ہے اس کی عادت بنانی چاہیے اگر ہم ٹائم پہ آنا شروع کر دیں گے تو ہمارے سارے کام بہترین ہو جائیں گے اور اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے حضر ہم ہاں بالکل ایسے ہی سے اور ایک اور بات کہ جب آپ کو بہت زیادہ کام نہ آتا ہو تو تب آپ پنکچل ہو جائیں ٹائم میں جب آپ ٹائم میں پنکچل ہوں گے تو آپ کا کام بھی جو ہے نکھر کے سامنے آ جائے گے سار اوڈینس جاننا جاتی ہے آپ پوری ٹائم لے کے ادھر آگئے ہیں میں نہیں ہوں اطلب سارے آپ اس ساتھ آپ ٹائم لے کے سارے ادھر آگئے ہیں حنیر بیلا صاحب مگر آپ کو سلیم ریبلا صاحب اور آغا ماجی صاحب آپ کو یاد نہیں آتے مجھے بالکل آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ گائے گائے میں فون پر بات کرتا رہتا ہوں آغا صاحب تو ایسے ہی ان کے ساتھ میرا بڑا مزے کا پیار ہے میں بڑا ان کو چھیڑتا ہوں وہ مجھے چھیڑتے ہیں اور ناصر بھائی ناصر چنیوٹی جو ہیں وہ اکثر ہمیں شو ہمارے شو کا فیڈبیک دیتے ہیں اور ان کا جو فیڈبیک ہے میرے لیے بڑا ہاں ہوتا ہے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں سلیم الویلا ان کے ساتھ بھی بازتی لیکن سب سے زیادہ جو مجھے جن کو ہم مس کرتا ہوں وہ ہیں امان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو وری کے رحمت کرے کیونکہ میں ان کے پرانے شو اٹھا کے دیکھتا ہوں اور وہ چنگ سلوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت موجود تھا میں وہاں پہ جب وہ شوٹ ہو رہے تھے لیکن اس وقت اتنی حسینی آتی اور اس وقت اتنا میں مس نہیں تھا جنہ میں اب مس کرتا ہوں کیونکہ امان اللہ پھر نہیں آسکتا اسی ہے واقعی سب آسکتے ہیں لیکن امان اللہ نہیں آسکتا تو یہ پھر مجھے ببو رانہ جو ہے وہ بڑا میں مس کرتا ہوں کیونکہ ببو رانہ کے ساتھ میری بڑی آن ائر بھی بات چلتی رہتی تھی اسد کیفی کو بڑا مس کرتا ہوں میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں کیونکہ وہ بور کرتا ہے تو یہ سارے رابطے میں ہیں بات بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جو وہ محاول ہوتا تھا نا وہاں پہ کہ ہم نے چائے اور کافی پکڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ شوگل میلا کرنا تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے اب ہنی بھائی آگئے ہیں اس وقت آگئے ہوں گے ہنی بھائی کے ساتھ بھی وہی مزہ آئے گا حسیب آگیا حسیب کے ساتھ بھی مزہ آئے گا تو میں ان کو مس کرتا ہوں بالکل کرتا ہوں اور آخری سوال میں آپ سے ہی پوچھنا جاتا ہوں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس شو کے اوپر سارے محنت کر رہے ہیں بلکل یہ پروگرام جو ہے ہمارا زبرداس کیا یہ آپ اس کو کتنا آگے دیکھ رہے ہیں بلندیوں کے اوپر رکھے جائے گا جس طرح ہم کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا خاصا شو بنے گا یعنی یہ شہرت کی بلندیوں کو چھوے گا انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ نمبر اون ہوگا یا نمبر ٹو ہوگا یا نمبر ٹری ہوگا لیکن اس کی شہرت اور اس کی خوشبو اچھی پھیلے گی اور ایسا ایسا پھیل رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا چلنے والا شو ہے تو باقی باقی جو اللہ کو منظور اور میں ایسی دینا چاہوں گا سب ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں اور جو سبسکرائبر نہیں ہیں ان کو سپیشلی کے عمران نور کا چینل سبسکرائب کریں اس پہ آپ کو ہمارے علاوہ ٹیکنیکل چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی ریگارڈنگ کیمرہ لینز اور باقی کا نہیں مجھے پتا تو اس کو سبسکرائب کریں اسے آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اپنا کمنٹ بھی لاز بھی دیں تینکیو سو بچ